ہیلو جی اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو می چینل اور امید کرتی ہیں آپ سب پوش اور مزیم ہوں گے انشاءاللہ اور میں بھی کلکل ڈک ٹاک دعا ہے آپ کی علم دللہ اللہ کے قرم سے اور آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار سے جو ہے ونٹر کی سپیشل ریسپی لے کر آئی ہوں ٹھیک ہے جو بہت ہی مزیدار سے بننا جا رہی ہے سوائی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کر کے اور اسٹارٹ کرتے ہیں میتھر کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے جی سو یہ آپ کو کچھ ثابت کھڑے گرہ مسالے اس میں نظر آ رہے ہوں گے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کڑھائی طورتی کالی ہوئی ٹھیک ہے سو اس میں میں نے پیازیں جو ہیں وہ براؤن کی ہیں ٹھیک ہے میں نے دو بڑی سائز کی پیازیں لیتیں ٹھیک ہے اس کو براؤن کر کے اور اس کو میں نے پیس لیا تھا ٹھیک ہے جی میں اس کا پیسٹ بھی آپ کو دکھاؤں گی خیر پھر میں نے اس کے جانا اسی تیل میں سوری تو بیورس میں اس کو ہلکا سا کوک کروں گی ٹھیک ہے لائک ون ٹو مینٹس ٹھیک ہے انہوں گے اتنا ٹائمس کے نہیں کیونکہ پھر یہ بلیک بلیک پر آ جائے گا اس میں تو وہ اچھا نہیں لگے گا ٹھیک ہے وہ ٹیسٹ بھی تھوڑا سا سو یہ تھوڑا سا کوک ہو رہا ہے میں لیکن آئی ہوں آپ کے لئے یہ ونٹر کے بہت مددار سی اور بہت مددار سی اور بہت مددار سی رسپی ہے پائی ٹھیک ہے یہ ہے میرے پاس گائیں کے پائی ٹھیک ہے اور اس کو میں نے دو سے تین گھنٹے تک اچھے جانا سے صرف پانی میں بوائل کیا جب یہ گل گئے ہیں تو اس طرح کچھ آبی کی درہی اخنی ہے اور ریوہی پہ آدھی میں نے اتنا پانی لیا تھا کھل اور ہاف میں گلے ہیں اور اس میں یہ ہاف اس کا واتر تھا وہ ریلیز ہو گیا تو یہ اپنی گب کیوں ہو گیا ہے آوازیں آنے لگیں اس طرح سے اور یہ پت کے اوپر آنے لگیں تو اس سٹیت پہ ہم اس کے اندر گرم مسال ملسک سکھو دیا ہے تو ہم اس کے اندر لچن نظر کا پیسٹ رہا مل کریں ٹھیک ہے جی بان آج ڑکسی پیلسکیں کو کریں ہے ازار ڈالی لخنا براس کو ہم ہلکا سا کوک کریں گے تاکہ جب تر ایکی smell خطر نہیں ہو جاتے اور smell خطر ہونے کے ساتھ ہی ہم smell پیچھ کریں گے یہ جو اب دنہ بھی ہم اس کی اخنی ایڈنی کریں گے ابھی ہم سے پس کی بھی تھوڑھوڑی سی بوت لیا ہے اس سائی پیس تو اس کو ہم تھوڑا سا کوک کریں گے سوڑھوڑا سی رکھیں گے سوڑھوڑا سی رکھیں گے میں نے اس میں تمام بوٹیاں جو ہے اس میں ٹانسور کر لی دیں ٹھیک ہے اب یہ رہ گئی ہے ہمیں پر یاسمی اور یہ نللیاں ٹھیک ہے نللیاں میں میں اس میں بھونوں گے لیکن اب یہ چھوٹ چھوٹی جو بوٹیاں ہیں یہ جو ہے بھون جائے ٹھیک ہے چیتہاں سے اور میں نے فول فلم پر اس کو بس لائک 2-3 منٹس انا فورس کی گے اور میں اتنا ہی اس کو کوک کروں گے ٹھیک ہے اس میں یہ پروسس ہوتا ہے بہت سو لوگ اس کو نہیں بھونتے ہیں لیکن یہ پروسس کرنا اس میں ضرور ہوتا ہے کیونکہ اس کے جو ہے اس مہند جو ہی ہی کوتی ہے وہ چیز خطا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لکھنا ندرہ کو اور گرم متانے میں ہم اس کو جب پرائے کرتے ہیں ٹھیک ہے جو اب اس کے ساتھ ہی یہ بھون رہا ہے 2-3 منٹس میں ٹھیک ہے اور میں فلم کم کر رہتی ہوں اور ادھر میں کچھ آپ کو نینجن کر دیتی ہوں جس میں ڈرائی مسالے ایڈ ہوں یہ میں پاس ہری لائچی کا پاورڈر ہے ٹھیک ہے ہاف ٹیبل سپون اور میں پاس ہاف ٹیبل سپون ہی حلدی پاورڈر ہے اور ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون میں پاس چلی فلیک سے یہ سیف ایسی شوکلیں ڈالنی ہے ٹھیک ہے نہ زیادہ اس کا فلیور نہیں دینا ہے سو یہ میں پاس ٹو ٹیبل سپون جو ہے پیسیو لائچ میٹ سے اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ہر چیز کو ٹھیک ہے جی اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ سو اور یہ میں پاس دہی ہے جو میں چار چمچ دہی لیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میرے پاس یہ پیازیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا سٹارٹ میں نے آپ کو مینشن کیا تھا کہ میں نے دو بڑی سائز کی پیاز لے کر اور اس کو لائٹ براؤنڈ کیا ہے ہلکا سا بس آدھا کچھا آدھا پکا ٹھیک ہے میں اس کو اس طرح سے پیسٹ فارم میں لیا ہوں ٹھیک ہے جی بس یہ اتنی سی انگریڈیاں سے اور یہ تیا ہو جائے ٹھیک ہے جی سو آجتے ہیں ادھر اور یہ دیکھئے گا یہ جو ہے کوک ہو چکا ہے اور اس کی کوک ہونے کی پہچان یہ ہے کہ یہ جو ہے سائیڈوں سے جو ہے یہ بابل سانا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا سو اس سٹیج پر ہم اس کے اندر جو ہمارے پاس ڈرائے مسائلے تھے جو میں نے آپ کو مینشن کیے تھے ٹھیک ہے جی یہ اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کے لئے اس طرح کا برطن کیوں لیا ہے ٹھیک ہے سو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس کے لئے آپ جو ہے کھلے موں کا برطن لیجئے برطن سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بوٹیں ٹوٹی نہیں ہوں اچھی طرح سے وہ مطلب ہون جاتا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ چھوٹا برطن لیں گے تو وہ بوٹیں ٹوٹ جائیں گے ہڈیاں اور جو بوٹیں ہیں وہ الگ الگ کچھیں ٹھیک ہے نا تو اس بات کا خیال رکھئے گا سو اب میں اس کو بھول لوں گی بس سمپل اور اور میں آپ کو دیکھیں گے مسالہ ہمارا بھونچوکاتا میں اس میں دائی ہی ایڈ کر دیا ہے اور دائی کو بھونوں گی اور دائی کے ساتھ ہی میں پیاز سی ٹھیک ہے پرائیڈ ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو بھونوں گی ٹھیک ہے اراؤنڈ میں اس کو 5 مینٹس سا بھونوں گی اور پھر 5 مینٹس کے بعد آپ کو دیکھاتے ہیں ملک باری کٹ کر لیا ہے اور ایک ادھرہ کا ٹکڑا تھا جو میں نے اس طرح سے کٹ کیا ہے اور یہ میں پاس دو سے تین ادھر ہری مرچیں تھی جو میں نے اس طرح کٹ کر کے ڈالیں ٹھیک ہے آپ لیے آپ لیمان بھی اس کے اوپر ٹویسٹ کر سکتے ہیں سپرنکل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ہی میں اس کہنا ہے ہاف ٹیبل سپون جو ہے گرم مسالہ ڈالوں گے ٹھیک ہے پیسا ہوا گرم مسالہ جو کہ ہومیڈ ہے آپ کو پتہ ہے سو اس کے ریسپی اگر آپ چاہیں گے تو آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو فیڈ بیک میں دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہی اب مس میں اس کے اندر جو ہے یہ ہمارے پا جو یہ اخنی ہے وہ میں ڈال دی ہوں بسم اللہ کر کے سو جی بیورس میں نے اس کے اندر جو ہے تمام کی تمام جو یہ اخنی تھی وہ میں اس میں ٹرانسفر کر دی ہے اور اس کے بعد میں میں نے ساری اخنی ٹرانسفر کرنے کے بعد اس کو فائف منٹس کے لیے کوک کیا ٹھیک ہے اس طرح جھاگا آگا سمجھے گا اور جتنا بھی اس کے اندر اس کا اوائل تھا اور اغن تھا وہ سارا اوپر آگیا ہے ٹھیک ہے ریلیس کر دیا ہے مسالن نے جو ہے چھوڑا ہے ٹھیک ہے جی اور اب میں اس کے اندر جو میں نے آپ کو مینشن کیا تھا یہ کچھ ہرے مسالے ٹھیک ہے جو ہرے ہرے سے کچھ بہت ہی زیادہ بیوٹی فل لگ رہا ہے اس کا کلر دیکھئے گا سو میں اس میں یہ ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے جی اور پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں اور اس میں 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 نے ہاف ٹیبلی سپون گرہ مسالہ بھی ایڈ کر دیا ہے پساوہ جو کہ میں نے آپ کو ابھی مینشن کیا تھا کچھ دیر پہلے ٹھیک ہے وہ میں ایڈ کر چکی ہوں اور بس اب اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ایڈا مسالہ سے آپ سوڑا سا گارنشنگ کر کے جی بیوٹس یہ دیکھئے گا ہم نے اس کے اندر اس کے اوپر جو ہے ہرا دانیا ہری مرچیں اور ادرک سے گارنشنگ کر دیا ہے اور یہ دیکھئے گا کتنا مزیدار سا اس کا لک اس کا کلر کتنا مزیدار آیا ہے ٹھیک ہے جی اور اگر آپ لوگ کو اس طرح کی ریسپی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ پلیس کو ضرور بنائیے شیئر کیجئے ٹھیک ہے کامنٹ کیجئے اور اگر میری ریسپی کو پسند آیا آپ کو تو پلیس لائک کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اوکے تھینکیو اس کے ساتھ یہ اکسا کوئی زیادہ دیجئے گا انشاءاللہ اللہ نیکس ریسپی میں نیکس روڑاو میں اچھی سی ریسپی کے ساتھ میں بھی حاضر ہوں گی جب تک کیلئے اللہ حافظ